اللہ اکبر اللہ اکبر یقین کر لینا کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا یہی صحابہ کے اندر یقین تھا اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ نوازا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک زہد تھا اور ایک یقین تھا وہ جہاں کھڑے ہو جاتے کہتے ہمارا رب ہمیں زائے نہیں کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں کوئی فرق نہیں آنا دے اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَعْتِيَةَ اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں یہ یقین پیدا ہونا پھر اللہ حضرت جلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے بخل صرف مالکہ نہیں ہوتا بخیل یہ معاشر کی بہت بڑی بیماری ہے اس لیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ بَخِيلٌ بخیل جنت میں نہیں جائے گا اور نیک لوگ یہ نصیت کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کسی بخیل کو نہ دے وجہ کیا ہے اس نے تو جنت نہیں جانا اور آپ نے یہ فرمایا تھا وَأَيُّدَا اِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ بخل سے بڑھ کے دنیا میں بیماری ہے کونسی اس لیے ایک یقین انسان کے اندر آنا چاہیے اور دوسرا اس کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے